یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج نومبر دوہزار بائیس کی چھے تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد و یوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ سندو دیش میں گھوٹکی کے مقام پر سندھی آزادی پسندوں نے سندھ پولیس کیمپ پر حملہ کر کے ایک ڈی ایس پی دو ایس ایچو سمیت پانچ مردود پولیس اہل کا جہنم وسال کر دیئے ہیں حملے میں ڈیڑھ سو سے زائد سندھی جنگجووں نے حصہ لیا حملہ کے دوران دونوں جانب سے بھاری اسلحہ سے فائرنگ کی گئی سندھ پولیس نے کچھے کے علاقے میں کیمپ لگایا تھا اور وہ سندھی آزادی پسندوں کے خلاف آپریشن کر رہے تھے حملے میں کسی سندھی جنگجو کے حلاق ہونے کی اطلاع نہیں ہے پاکستان میں شہر شہر فوج کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے مظاہریں جاری ہیں اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس اور رینجرز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سکردو میں موجود سیپ ٹیچرز ایک سال کنٹیجنٹ ملازمین آٹھ ماہ اور ایس پی یو پولیس اہلکار کو چار ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی دکانداروں نے ادھار دینے سے انکار کر دیا ہے اور فیس جمع نہ کروانے کی وجہ سے ان کے بچوں کو سکولوں میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا جبکہ گھروں میں نوبت فاکوں تک پہنچ چکی ہے پاکستانی مقبوضہ جمع کشمیر میں ستائیس نومبر کو ہونے والے لوکل باڈیز الیکشن میں دس ہزار پانچ سو چھپن امیدوار سامنے آ گئے ہیں جبکہ بیالیس یعنی فورٹی ٹو بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب اور چین کے دورے کے بعد آدھ کشکول لے کر مصر کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ کلائمٹ چینج سمیٹ سی او پی ستائیس میں شریک ہوں گے سات سے گیارہ نومبر تک نئی دلی میں فوج کے آلہ کمانڈروں کی پانچ روزہ دفاعی کانفرنس منقض ہو رہی ہے جس میں پاکستان اور چین کی سرحدوں پر سیکیورٹی صورتحال اور فوج کی آپریشنل تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا کانفرنس سے مقبول بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ خطاب کریں گے یاد رہے کہ بھارتی فوج تیرہ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے